دوستو آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے ایم ایفل انڈیا سٹوک انیسز کے بارے میں سیون مہتوپن فیکٹر سے جانے گے ایم ایفل انڈیا میں سٹرنس کتنی ہیں وکنس کتنی ہیں اگر دوستو آپ نے ایم ایفل انڈیا میں انویسمنٹ کر کے رکھا یا کرنے کی سوچ رہے ہو تو یہ سیون مہتوپن فیکٹرز کو آپ کو نظنداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دوستو اگر ایک بھی فیکٹرز میس کر گئے تو آپ کے پیسے ڈوبنے کا چانس رہے گا دوستو ہم نے پچھلے ایک سال میں کافی سارے فنانڈیا نیسز کیے جو آپ ہماری چال میں جا کے دے سکتے ہو انٹر فور یو میں ہم نے کافی سارے لوگوں کے لوز بچائے اور پرفیٹ کرنے میں بھی فائدہ کارگر ثابت ہوئے ہیں دوستو کسی بھی پینسٹوک کو لینے سے پہلے اپنا خطرہ دیکھ لینا چاہیے کیا آپ کا پیسے جانے کا خطرہ کہاں پہ ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ چھوٹا پیسہ ہوتا ہے جو گریب لوگ ہوتے وہ ہی پینسٹوک زیادہ ڈھونٹے کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ پینسٹوک میں ایک کال بن جائے گا پانچ کال بن جائے گا لیکن دوستو ایسا جو سیون فیکٹرز ہوتے ہیں وہ فیکٹرز اگر کارگر کرتے ہیں تو ہی قوپتی بن سکتے ہیں اور نہ نہیں کر سکتے ہیں اگر اس میں سے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوتے سٹوک کے لیے تو کبھی بھی یہ سٹوک اوپر نہیں جا سکتے تو اس لیے کبھی اندرسٹمیٹ نہ کریں ان سینٹ فیکٹرز کو چلیے دیکھتے ہیں سب سب پہلا جو فیکٹرز ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ایم ایفل انڈیا دھندہ کیا کرتے ہیں یعنی کہ سٹوک کوئی بھی ہے وہ بزنس کیا کرتے ہیں تو یہاں پہ ایم ایفل انڈیا لوجسٹک سے ساتھ جوڑی ہوئی ہے کارگو ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے شیپیار کا کام ہے جیسے یہاں پہ کوئی بھی بہار سے کنٹری سے کنٹینر آتا ہے اس کو ٹرانسپورٹر لے کر کلائنٹ کو پہنچانے کا یہاں پہ ٹرانسپورٹر سالیسز پردان کرتی ہے ایم ایفل انڈیا جو لوجسٹک کا ایک اچھا کاسا بزنس ہے اور پرانی کمپنی ہے 1981 سے یہاں پہ اسٹابلیس ہے قریبن یہ بزنس میں یہ جو کمپنی ہے وہ چالیس سال سے یہاں پہ کارگر ہے تو یہاں پہ پہ پورانی کمپنی ہے تو یہ کا بھروسہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ لوجسٹک کا بزنس بات کرے تو انڈسٹریل گروت کافی ہے کیونکہ یہاں پہ کافی سارا بھی بزنس انڈیا میں ایکسپینڈ ہوا ہے بہار سے کافی سارا مال آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ ٹرانسپورٹر سال بزنس ہے وہ کافی امرجن اور انڈسٹریل ہے وہ گروت میں ہے تو یہاں پہ پہلا ہے جو فیکٹرز وہ پوزیٹیو سائن کر رہا ہے دوسرا آئیم دیکھتے ہیں ہم انڈویسٹروں کے خطرے کے بارے میں خطرہ کیا ہوتا ہے دوستو کہ کمپنی آج پاپم اچھا کرتی ہے کل اچھا پاپم نہ کرے حالانکہ یہ کمپنی چالیس سال سے کر رہی ہے پھر بھی یہ کمپنی دیوالیا نہیں ہوئے بند نہیں ہوئے لیکن دوستو آگے جا کے کائم بھی سارے دوسرا جی فیکٹرز ہے وہ یہاں پہ کمپنی کو دیوالیا کرنے پہ مجبور ہو جاتے تو یہاں پہ یہ جو مہین ہوتے ہیں وہ ہے مارکٹ کے اب سے جو فیکس ہوتی ہے اور ریزر سال پلس ٹینٹی پسند ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ ریزر سال پلس سے ٹینٹی پسند کرزہ ہونا چاہیے کیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ مارکٹ کے اب چھتیس کروڑ کیے اس کے سامنے یہاں پہ دیکھیں تو کمپنی نے ٹوٹل ایسٹس ہے وہ کیا کیا ہے اس میں چینجز کیا ہے یہاں پہ ٹوٹل ایسٹس ہے وہ ہر سال آپ کو دیکھتا رہنا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ پہلے کمپنی کے پاس اچھا کاسا ٹوٹل ایسٹ تھا چوپن گروہ ستر کروڑ ایٹی تھری کروڑ ایک سو ساتھ کروڑ لیکن بعد میں یہ جو ٹوٹل ایسٹس ہے وہ گھٹا گھٹا پورا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سیسٹی تھری لاک کا یہاں پہ ٹوٹل ایسٹس دکھائے رہا ہے تو یہ جو ہے بڑا نیگیٹی فیکٹرز دکھ رہا ہے یہاں پہ ایسٹس ہے اس میں کوئی چینجز نہیں ہونا چاہیے تو کہ اپنی بزنس کر رہی ہے پروفٹ کر رہی ہے تو ٹوٹل ایسٹس بیچنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے جو اچھا کاسا بزنس ہوتا ہے تو ایسٹس کم نہیں ہونی چاہیے بڑھنی چاہیے تو یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے ایسٹس ہے وہ کم ہو رہی ہے تو یہ نیگیٹی سائن دکھ رہا ہے ساتھی ساتھ ہم نے یہ دیکھتے کہ ریزر سرپلس تو یہاں پہ ریزر سرپلس کی بات کرے تو یہاں پہ تھٹی فائی کروڑ کی مائنس یہاں پہ ریزر سرپلس ہے حالانکہ اس کے سامنے یہاں پہ کمپنی نہیں یہاں پہ پچھلے سالوں سے یہاں پہ اپنا کرزہ ہے وہ چھکا دی گئی چھکا دی گئی اور یہاں پہ ابھی ڈیپ فری ہو کر جاؤں گئی یہاں پہ ٹی پسند فکس اثر تو نہیں ہے ایم ایف اینڈیا کے پاس لیکن یہاں پہ ریزر سرپلس مائنس چل رہی ہے اور کرزہ یہاں پہ ٹی پسند سے کم ہے تو ہم یہ مان سکتے ہے کہ یہ جو تیسرا فیکٹر سے یہ ابھی جو پوری طریقے سے نیگیٹیو زون میں صوری دوسرا فیکٹر سے وہ پوری طریقے سے نیگیٹیو زون میں یہ کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس یہاں پہ ٹی پسند ایسٹس نہیں ہے کیونکہ دوستو کمپنی اگر لگاتار کچھ بھی یہاں پہ فیکٹر سے آ جائے اور کمپنی دیوالیا ہو جائے تو سٹوکھولڈر کو کیا ملے گا ایسٹس تو ہے نہیں ہالاکہ کرزہ نہیں ہے لیکن ایسٹس نہیں نہیں ہے ریزر سرپلس بھی نہیں ہے تو کمپنی جو ہیں وہ سٹوکھولڈر کو کیسے پیسے چکائیں گی جو بھی پیسے آپ نے ڈالے ہیں تین ہزار چار ہزار پانچ جو بھی ڈالے ہیں زیادہ نہیں ڈالے لیکن پھر بھی جو ڈالے ہیں وہ بیسے کیسے آئیں گے نہیں آئیں گے کیونکہ یہاں پہ ٹوٹل ایسٹس میں کچھ ہے نہیں کمپنی جو اگر کچھ بھی دیوالیا ہو جائے تو کمپنی کیا بیچ کر سٹوکھولڈر کو پیسہ دیں گی تو یہاں پہ کچھ نہیں ہے تو اس لیے یہ نیگیٹیوز زون کر رہا ہے ساتھی زیادہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تیسرا جو فیکٹر سے یہ سیلز کو لے کر حالانکہ سیلز سے دوزار ٹھر تک اچھا تک آسا تھا یہاں پہ دوزار بیس اکیس میں کافی اتار چڑھا یہاں پہ ایم ایفل انڈیا میں سیلز میں آیا ہے حالانکہ یہاں پہ جی ابھی موجودہ سال میں یہاں پہ ڈائی کروڑ کا سیل کر رہا ہے اس کے سامنے آپ دیکھیں تو کمپنی جو ہے وہ نیٹ پوفیٹ کر رہی ہے دو کروڑ کی اچھی بات ہے کافی پوفیٹ مارجس سے بزنس کر رہی ہے ڈائی کروڑ کا سیل ہے وہ پونے دو کروڑ کا نیٹ پوفیٹ ہے ایک اچھی بات یہاں پہ ثابت ہو رہی ہے تین سال سے اچھا پفم دے رہی ہے تو اس کے بلبوتے پر تیسرے فیکٹر کے بلبوتے پر یہ سٹوک میں تھوڑی سی مضبوط ہی دیکھ رہی ہے کہ کمپنی تین سال سے نیٹ پوفیٹ کر رہی ہے تو آگے ابھی تین سال میں نیٹ پوفیٹ کریں گی تو ٹوٹل ایسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور ریزر سرپلس جو مائنس ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے کیونکہ کمپنیاں بھی پوفیٹ میں کر رہی ہے تین سال میں تو یہ دھانا لگا کے ہم چل سکتے ہیں تو جو چوتھا ہم دیکھتے ہیں ریزر سرپلس سے مائنس ہے ریزر سرپلس سے یہاں پہ ٹوٹی پسند کر جاؤنے تو یہاں پہ کرزہ نہیں ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے جی چوتھا فیکٹر سے یہ پوزیٹیو سائن کر رہا ہے تیسرا پوزیٹیو سائن کر رہا ہے سیل کو لے کر یہاں پہ کرزے کو لے کر یہ دونوں فیکٹرز کام کر رہے ہیں اب پانچ بات دیکھتے ہیں دوستو یہاں پہ کیس پروت ہوئے نہیں کہ کمپنی کے پاس یہاں پہ جو بھی ہے وہ ابھی جو انٹریس چکانے میں یہ گیا اور ریزر سرپلس کو اچھی طریقے سے ساتھی ساتھ یہاں پہ دیکھیں تو موجود اصال میں انویٹری بھی نہیں ہے تو یہاں پہ انویٹری جو کیس لینے تھے دوزاروائز میں یہ سب کیس بھی آگئے ہیں کمپنی کے پاس جو پاکی پیسے لینے تھے کلائنٹ کے پاس وہ بھی آگئے ہیں تو یہ بھی جو سکس بیکٹرز میں چاڑ رہا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پرموٹر کے پاس کچھ بھی حصہ نہیں ہے اپنی خود کی کمپنی میں کچھ حصہ نہیں رکھنا یہ بھی ایک بہت ہی نیگیٹی سائن ہوتی ہے جو ہوتے ہیں وہ خود اپنی کمپنی میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ دوزار آپ دیکھیں تو کمپنی جو ہو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوزار ہونی سے یہاں پہ کوئی بھی اپنا پرموٹر نے یہاں پہ انٹریسٹ نہیں دکھایا ہے دوزار باویس تک اچھا کھا یہاں پہ پروپیٹ کر رہی ہے تین سالوں میں پھر بھی وہ پرموٹر اپنا سٹوک میں لے رہے ہیں بائی نہیں کر رہے تو یہاں پہ یہ بھی نیگیٹیو جن میں شائن کر رہا ہے تو یہاں پہ اور بات کیوں تو یہ کہ یہاں پہ سیل کو لے کر پوزیٹیو سائن ہو رہا ہے انڈیا کا خرزہ نہیں ہے یہ یہ پہنے سٹوک میں دیکھ رہا ہے تو میرا ماننا ہے کہ یہ سٹوکوں میں کیا کر سکتے آپ سترہ پیسے ہسی پیسے میں یہاں پہ گھوچ سکتے ہو اس پہ زیادہ پیسے میں آپ نہیں لگا سکتے ڈیڑھ روپے دو روپے میں کیونکہ یہ سٹوک میں ابھی بھی یہاں پہ سٹینٹھ باقی ہے جان باقی ہے کیونکہ دوسرے جو پانچ فیکٹر سے وہ نیگٹیو سائن کر رہے ہیں اور صرف دو ہی فیکٹر سے سیلز کو لے کر کرجے کو لے کر یہاں پہ پوزیٹیو سائن کر رہے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ بزنس کو لے کر لوگسٹک کا بزنس ہے تیسرا تین جو فیکٹرز یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پہ سائن کر رہے ہیں حالانکہ یہ جو دوسرا کرجے کا ہے تو اس کے سامنے ہی وزر پرسل نہیں ہے تو یہ زیادہ ہم اس کو باہر نہیں دے سکتے نیوٹر جن میں ڈال سکتے اس لئے صرف دو ہی فیکٹرز ہم پوزیٹیو لگا کے ہمیں اینڈیا میں آپ دو سال کے لیے دو ہزار سے زیادہ پیسے مت ڈالی ہے ہزار دو ہزار سے زیادہ پیسے مت ڈالی ہے اور سترہ ہشی پیسے میں آپ کو اینٹری کرنی ہے آپ کو ویٹ این ووچ کرنا ہے آپ کو ملے گا زیادہ اس میں آپ کو اوپر کے ریٹ سے زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ یہ ویڈیو سمجھ میں آگیا ہوگا اور پسند آئے تو لائک ساتھ سر ضرور کریں ملتے اگلے ویڈیو میں دھنیا واد